یہ کتاب جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نوادر المعجزات نوادر المعجزات موجزات کی کتاب ہے ابو جعفر محمد تباری رحمت اللہ علیہ الشیعہ علیہ السلام کی کتاب ہے انہوں نے آخر میں بالکل جہاں سرکار صاحب العمر کے موجزات لکھیں وہاں ایک موجزہ جس کا تعلق اثر زہور سے ہے اور یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے روایت اور یہ آج کے شب میں میری طرف سے آپ سب کے لئے حدیعہ ہے اگر آپ لوگ اس حدیعہ کو حدیعہ سمجھ کے قبول فرمائیں یقین جانیے یہ روایت حدیعہ سے کم نہیں ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرمارے روایت کے لب و لہجے کو چھوڑا سا اسے کہتے ولایت صاحب العمر میں محب ہو کے سماعت فرمائیے گا ان کی محبت میں پناہ ہو کے سماعت فرمائیے گا اِذَا قَوْمَ الْقَائِمُ اِسْتَنْزَلَ الْمُؤْمِنُ اَتْطَيْرَ مِنَ الْحَوَا جب سرکار کا ظہور ہوگا مؤمن ہوا سے پرندے کو اتارے گا یہ قرآن میں جنت کے بارے میں آیا ہے توجہ جملے گزایا نہ کیجئے گا جنت میں جنتی ہواوں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو اشارہ کریں گے وہ حکم کی اطاعت کر کے مومن کے سامنے آ جائیں گے گھنے ہوئے پرندے کی شکل میں مولا یہاں کیا فرمارا ہے اثرِ ظہور میں جب سرکار کا ظہور ہوگا مومن ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو اشارہ کرے گا یہ واقعات ائمہ کے موجزات میں لوگ نہیں مانتے تھے توجہ چاہ رہا ہوں کہ مولا نے پرندے کو اشارہ کیا تو پرندہ آ گیا لوگوں کو حضب نہیں ہوتا تھا جب ظہور کا وقت ہوگا مولا نہیں جو مولا کا نوکر ہوگا جو مومن ہوگا وہ پرندے کو اشارہ کرے گا مومن کی اطاعت میں پرندہ زمین پر آ جائے اوجہ چاہ رہا ہوں جملہ میں نے کہا کہ اپنے اسٹیٹس کو سمجھئے اپنی عظمت کو سمجھئے فَيَذْبَحُوهُ مومن اس پرندے کو زبا کرے گا پرندہ نہ نہیں کرے گا پرندے کی بھی علم میں ہوگا یہ مجھے سبا کرنے کیلئے بلا رہا لیکن یہ ہے اطاعت پرندے کو اس کا عجر ملے گا مومن کی اطاعت کا وَيَشْوِحِ سِبْونے گا وَيَاكُلُوا لَحْمَهُ گوشت کھائے گا وَلَا يَكْشِرُوا عَزْمَهُ ہڈی توڑے گا نہیں یہ ہڈیاں وہ لوگ توڑتے ہیں جو ندیدے ہوتے ہیں یا گوشت کی کمی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے ہڈیاں توڑ توڑ کے شوپر بنا بنا کے ہم جیسے لوگ فریج میں رکھتے ہیں اس وقت ایسا کوئی چکر ہڈی توڑنے کی ضرورت سالم ہڈی پر جو گوش ہوگا ویسے ہی پرندہ اتارا جب بھوک لگی دوسرے پرندے کو بنا دیا اللہ اکبر ثَمَّ يَقُولُ لَهُ تَوَجْهُ پوری تَوَجْهُ خدا ان کو صبر جبیل عطا کریں انشاءاللہ دور صلوات پڑھ دیجئے اللہم سوال لَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ اِحْيَ بِإِذْنِ اللَّهُ کتاب اسی لئے ساتھ لے کر رہا ہوں تاکہ کل کوئی جو ہے زبانِ مُعترز اعتراض کے لئے نہ کھلے اور اس روایت کو ہمارے علماء نے نقل کیا اسے محتبر قرار دیا یہ مومن جو مومن جس نے سے بھونا گوش کھا گیا ابھی صرف ہٹیاں بچی ہے ان ہٹیوں سے کہے گا اِحْيَ بِإِذْنِ اللَّهُ زِندہ ہو جاؤ اللہ کے عزن سے فَيَحْيَا پَرِندہ زِندہ ہوگا وَيَتِيرُ فِي الْحَوَا ہوا میں اُڑنے لگے گا یہ اللہم سوال لَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ دیکھئے میں سرکار کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور موضوع سے نہیں ہٹا ہوں اثرِ ظُہور کے حالات سرکار کے دور میں یہ ہوگا اس زندگی کی تمنہ کیوں نہیں کرتے اس زندگی کے لیے میں اور آپ کیوں نہیں ترپتے یا تو ایمانِ بِالغَيْب نہیں یا تو اس پست دنیا میں اتنے غرق ہو گئے کہ سرکار اس محبت بھی دلوں سے جاتی رہی گراؤنڈ ریالیٹی کو اپنے اوبزرویشن میں رکھ کے بات کریں حقیقت پسند بنیں کہ ہم کس ماحول میں اور کس گندی دنیا میں غرق ہوتے جا رہے ہیں کن دنیا کی خواہشات نے ہمیں گھیر لیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا دنیا کی فضول کی چند رانائیاں موبائل کے نتنے آتے ہوئے موڈلز گاڑیاں بائکس گھر یہ چھوٹی موٹی چیزیں جن کی واقعہ کوئی حیثیت نہیں ان کی پیشے ہم مرے جا رہے ہیں یہ جب بتایا جاتا ہے تو اس کیوں حضم کرنے کے لئے تہارہ چاہیے وہ ہے ہی نہیں اس کو سمجھنے کے لئے بھی پاکت کی چاہیے کہ انسان جو بدبخت جو بیچارہ امام کا موجزہ ماننے کو تیار نہیں وہ امام کے نوکروں کا کیسے مانے گا اب وہ جو ہے یا نہیں ہے یہ اثر زہور میں کس کے موجزات ہیں سرکار کے نوکروں کا مقام ہے سرکار کے موالیان کا مقام ہے اللہ اکبر وَكَذَلِكَذْبَاءُ مِنَ الصَّحَارِي سہرہ میں ہنٹنگ کے لئے شکار کے لئے جب جائے گا تو وہاں بندوقیں گولیاں اور تیرکوان لے کے نہیں جائے گا پس صرف سہرہ میں پہنچے گا دور حرن دوڑ رہے ہوں گے اشارہ کرے گا حرن خود سے آ جائیں اللہ اکبر وَيَكُونُ ضَوْغُ الْبِلَادِ وَنُّوْرُهَا علاقے سارے کے سارے روشن ہوں گے سورج اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کے چہرے کے نکلنے والے پسینے کے صدقے میں سورج اور چاند خلق ہوئے ہوں جب وہ آ گیا تو اب کسی سورج اور چاند کی ضرورت ہے تعبیر تعبیر روایت ہے وَلَا يَكُونُ عَلَى وَجْفِ الْأَرْضِ مُؤْذِنِ کوئی ایسا درندہ کوئی ایسا حیوان جو انسانوں کو عذیت دے نہیں ہوگا زمین پر وَلَا شَرٌ کوئی شر نہیں وَلَا سَمٌ کوئی زہر نہیں وَلَا فَسَادٌ کوئی فَسَاد نہیں لِأَنَّ دْعَوَةَ سَمَاوِيَّةٌ لَيْسَدْ بِأَرْضِيَةٌ کیونکہ یہ جو پکار ہے جو دعوت ہے یہ آسمانی ہے زمینی نہیں ہے یہ جو آنے والا آیا ہے یہ اللہ کا عمر آسمانوں سے لے کر آیا ہے یہ زمین والا نہیں ہے یہ آسمان والا ہے یہ بلندیوں والا ہے یہ عظمتوں والا ہے شیطان ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے ماہ رمضان کے فضائل میں سے ایک فضیلتی ہے جو خطبہ شابانیہ میں رسول نے ذکر کی کہ جب ماہ شابان آتا تو شیطان کو بند کر دی جاتا ہے نیا کوئی شرنی ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ پرانا چل رہا ہوتا ہے نت نئے فچریں ماہ رمضان میں نہیں ملیں گے آپ شیطان بند ہے شیطان کا وسوسہ جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ ماہ رمضان میں نہیں ہوتا جو ماہ رمضان کی خصوصیات تھی اثرِ ظہور میں ہر مہینے میں وہی ہوگا شیطان کوئی وسوسہ نہیں کر سکے گا شیطان کے ہاتھ پہوں سال کے بارہ مہینے بندے بھوں گی سرکار کے آنے کی وجہ سے توجہ ہر مہینہ ماہ رمضان بن جائے گا اس جہد سے اللہ اکبر جہد کو میں نے مقید کر دیا وَلَا شَيْعَ مِنَا الْفَسَاد کوئی بگاڑ نہیں ہوگا معاشرے میں وَلَا تَشُوكُ الْأَرْضُ وَشْحَجَرُ زمین پر چلنے والے برہنپا بھی چلیں گے تو زمین سے کاٹا نہیں لگی گئے ان کو کسی باغ میں چلے گئے کسی گلستہ میں چلے گئے کسی کھیت میں چلے گئے درختوں سے کوئی کاٹا ہے انسان کو عذیت دیکھئے کس قسم کا نظام ہے یہ ایک شاید خیالی سے دنیا لگ رہی ہے ہمیں لیکن جو سرکار کا متقد ہوگا جو سرکار کا ماننے والا ہوگا جو اثرِ ظہور کا متمنی ہوگا اس کو سمجھنا چاہیے کہ سرکار جب آئیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا وَتَبْقَزْزُّرُوعُ قَائِمَةَتْ فَسْلِ زمینوں پر لہلہ ہاتھی رہیں گی جب کسان جا کے ضرورت من جا کے جن کون چیزوں کی ضرورت ہوگی گندم کی اچھاوال کی وہ ادھر گندم چھوڑے گا اسی وقت نہیں گندم وہاں نکل آئے گی یہ اثرِ ظہور کا اللہ بتا رہے گا اللہ اکبر اگر باپ اپنے بیٹے کو لباس پہنائے گا نئے لباس خریدنے کی ضرورت نہیں پڑھیں وہ ہمیشہ نئے رہے گا اور جیسے جیسے بچہ بڑھتا جائے گا لباس خود بخود بڑھتا جائے گا نئے کپڑا لاؤ گئے وئی چھوٹا سے لوائے تھا یہ سرکار کے موجزات میں سے ان دیکھیں ان ساری باتوں سے کلیاں نکالی ہے کلی چیز وہ چیز کیا کہ ہر حوالے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ہر حوالے سے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی پریشانی کوئی نہیں ہے یہ پریشانی ہے نہیں ہے بچے بڑھ رہے ہیں اب نئے کپڑے لے لیں نئے کپڑے سلوانے پریشانی نہیں ہوگی بچہ بڑھ رہے گا بڑھتا رہے گا کپڑے اس کے بدہ نہیں پہ مڑھتے رہیں گے وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے اللہ اکبر یہ تو آپ نے بتا دیا کپڑا بڑھتا رہے گا تو کیا ساری زندگی ایک ہی رنگ پہنیں گے نا جیسا رنگ چاہے گا جیسا ٹیکسچر چاہے گا ویسا کپڑے بھی آ جائے گا جو نقص و نگار جو رنگ جیسا آپ ڈیزائن وہاں ڈیزائنر کے پاس جانے کی ضرورت مجھے فلان ڈیزائنر پسند ہے آپ سوچیں گے وہ کپڑے بھی نمودار ہو جائے گا اللہ اکبر صاحب العامر کے صدقے میں کیا کیا مل رہا ہے کون کون سی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں اگر کافر کسی گو کے بھل میں بھی گھوز جائے گو کا جو بھل ہوتا ہے اس میں کافر گھوز جائے تو وہ بھل پکار کے کہے کافر یہی ہے لے جاؤ ممنوں پکڑا کس کو قاتل کر دو اس کا زمین پر رہنا بنتا نہیں ہے اب وہ آ گیا ہے جو امیر کائنات کا بیٹا ہے اب وہ آ گیا ہے جس کے زمانے میں یا حالی عدل الہی کا نظام ہوگا یا قولو یا ممن وہ حصہ کہے گا زمین کا وہ حصہ جہاں پہ ہی کافر چھپا ہوگا اے ممن خلفی کافرن میرے پیشے کافر ہے اگر کسی چیز کے پیشے چھپ گیا فخوز اسے پکڑ کے لے جاؤ ابلیس کے کوئی چکر نہیں ہوگا ممن فرشتوں سے ہاتھ ملائیں گے ممنوں کا فرشتوں سے مصافہ ایسے ہوگا جیسے میں اور آپ ابھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں ممنوں پر اثر زہور میں وہی نازل ہوگی وہ وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے ہر ممن پر وہی نازل ہوگی کے زمانے میں اثر زہور کے زمانے میں اللہ اکبر وَيُحْيُونَ وَيَجْتَمِعُونَ مَعَا الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ جب چاہیں گے مردوں کو زندہ کر دیں کہ وہ ساتھ کچھوں کے بیٹھ جائیں گے کوئی مر برا بھی گیا زندہ کر دیا بیٹھ کے بعد سے کر لیں یہ اختیار ہر ممن کے آگے تفصیلی روایت سے ایک جملہ یہ بھی سن لیں جب بات کو مکمل کر رہا ہوں اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے اگرچہ مجھے معلوم ہے شاید بعض لوگوں کو پرہ لگے یا تیال الناس زمانن لَا يَكُنُوا الْمُؤْمِنُوا اِلَّا بِالْكُوْفَا یہ جو اثر زہور ہوگا یہ ایسا زمانہ ہوگا کہ مومن نہیں ملے گا مغرقِ کُوْفَا میں یہ اگر کُوْفَا سے باہر ہوگا بھی تو کُوْفَے کے لئے تڑپنے والا ہوگا اَوْيَحِنُّوا الْيَحَا کُوْفَا کے لئے تڑپے گا آج مشکل یہ ہے اثر زہور کے متمنی باسیوں نے نَوْزُ بِاللَّهُ وَنَسْتَجُرُ بِاللَّهُ کُوْفَہی کو گندہ کر دیا وہ کُوْفَا جو کہ شیعوں کے لئے سب سے آئیڈیل سٹی کیپیٹل ہے ساری زمین کا عراق کا نہیں ابھی میں نے بتایا آیت کے ذل میں بتایا سرکار جب زہور فرمائیں گے سرکار امام زمانہ صلی اللہ علیکو اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد مشرق اور مغرب ساری حکومتیں سرکار کے ہاتھ ایک حکومت ہوگی دنیا میں پچیسیوں ملک پچیسیوں حکومت سے نہیں ایک حکومت اور وہ حکومت امام زمانہ کی حکومت اس حکومت کا جو پوری زمین کی واحد حکومت ہوگی ایک کیپیٹل ہوگا اس کا نام ہوگا کوفہ مومن سارے تڑپیں گے کوفہ کے لئے یا تو کوفہ میں ہوں گے یا کوفہ کے لئے تڑپنے والے ہوں گے کوفہ علیوالوں کا شہر کوفہ امام زمانہ والوں کا شہر شہدہ اکربالہ آدھے زیادہ کوفہ کے وہ نظر نہیں آتا یہ بنو امیہ کی پولیسی تھی کہ علیوالوں کے شہر کو اتنا گندہ کرو کہ علیوالے خود بھی گندہ کہنا شروع کر دے آج ہمارے معاشرے پہ امام زمانہ کے کیپیٹل کو مذاق بنا دیا گیا ہے یہ کوفہ والے ہیں کراچی کے کچھ علاقوں کوفہ کہتے ہیں کیوں؟ بے وفائی کے لئے آپ نے استعارہ بنا لیا عصرِ ظہور میں وفا کا استعارہ کوفہ ہوگا صاحب العمر سے وفا کرنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا صاحب العمر کے لئے تڑپنے والوں کا شہر کوفہ ہوگا صاحب العمر سے محبت کرنے والوں کا شہر خدارہ ایسے جملے نہ کہیں کہ کل کو لینے کے دنے پڑ جائے ایسے جملے نہ کہیں کہ ہمارے لئے مشکل چاز ہوں روایاتِ معصومین میں کوفہ کی عجیب عظمت بیان ہوئی ہے ہر دور میں شہروں میں اچھے برے لوگ رہے لیکن اگر کسی شہر میں کسی دور میں برے لوگ آ گئے کچھ لوگ برے ہو گئے کچھ لوگوں نے غلط کام کیا اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری روایاتِ معصومین کو چھوڑ کر کہیں کہ یہ شہر ابتاق قیام قیامت ہمیشہ کیلئے برا ہو گیا کوفہ بیفترین شہر سرکار کی حکومت میں کیپٹل دارالخلافہ دارالحکومت مومن وہ ہے مومن کے ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کوفہ کے لئے ترابطہ ہے مسجد کوفہ کے لئے ترابطہ ہے